بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں اور تمام بھائیوں کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں خوشاندید کہتا ہوں جی دوستو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہے ریسکیو وان انٹو ٹو اینڈ آل جوپ انفارمیشن آپ لوگوں کو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو اور دوسری جوپ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں آج بھی میں آپ لوگوں کو نئی جوپ کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دوستو پنجاب گورنمنٹ نے نئی جوپس کا اعلان کیا ہے اس سوال اس ایک ایڈ آپ کو دکھاتا ہوں اور ایڈ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اگر سکپ کریں گے تو آپ کو بات کی میں سمجھ نہیں آئے گی اس ایڈ کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی تک اس کو میں نے ویب سیٹ پر چیک کیا ہے تو ابھی تک ویب سیٹ پر شو نہیں ہو رہا اس لیے آپ سے کہوں گا کہ آپ کو ایڈوانس انفارمیشن دے رہا ہوں آپ ریڈی ہو جائیں کل تک یا پرسو تک اگر یہ ویب سیٹ پر ایڈ اپلوڈ ہو جاتے ہیں اور فارم ویڈ پر آ جاتے ہیں تب ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے ادرائی آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے کیونکہ پہلے بھی ایک ایڈ اس طرح آیا تھا جو فیک نکلا تھا ایڈ بعد پریشانی کا سبب بنتا ہے اس لیے میں آپ کو ایڈ کے بارے میں انفارمیشن دے دیتا ہوں یہ آپ کو میرے پیارے دوستو ایڈ نظر آ رہا ہے یہ ایڈ آپ کو ویڈ سپ پر بھی مل جائے گا اس لیے میں اس کے بارے میں ویڈیو آج ہی بنا رہا ہوں آج ہی ایڈ آیا ہے تو آج ہی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں مگر ابھی تک میں آپ کو مشہہ دوں گا آپ نے اپلائی نہیں کرنا اپلائی اس وقت کرنا ہے جب پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر یہ ایڈ شو ہو اور وہاں پر فارم وغیرہ شو ہو جائیں تو پھر اپلائی کرنا ہے اس کی لاسٹ ایڈ کافی دور ہے ڈیٹیل سے میں آپ کو ایڈ دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ایڈ میں کون کون سی جاب آئی ہوئی ہیں تو چلیئے ایڈ کو زوم کرتے ہیں یہ ایڈ کوارٹر سٹاف ریکوائیڈ فار ایڈ کوارٹر ایڈ کوارٹر آپ کو پتا ہے کہ لاؤر اکیڈمی جوہل یہ جو بھی سٹاف برسی ہوگا یہ لاؤر اکیڈمی ہی ڈیوٹی کرے گا اور اس میں جو جو سیٹس آئی ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایک تو اس میں ہے ڈیپٹی ڈریکٹر کی سیٹ ہے دوسری بھی ڈیپٹی ڈریکٹر منیٹرنگ کی سیٹ ہے اور ایمینجنسی آفیسر لاگ کی سیٹ ہے اور اس کے علاوہ ایمینجنسی ریسکیو فائر اینڈ سیفٹی آفیسر کی بھی اس میں سیٹ ہے ڈیٹیل سے اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ ایڈ موٹ سے لے سکتے ہیں یا میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ ہی ایڈ اٹیچ کر دوں آپ وہاں سے ڈانلوڈ کر کے تفصیلی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی جوپس آئی ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ماسٹر پروجیکٹ ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے پچھلی کی طرح جیسے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بتایا تھا ایڈ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے مجھے گالیاں نکالنا شروع کر دی تھی کہ بھئی سر آپ فیک نیوز دیتے ہیں فیک نیوز نہیں دے رہا بھئی اگر میں نیوز کو کنفرم ہونے تک ویڈ کر کے آپ کو ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ٹائم پر سرہ میں نہیں بتایا ویڈیو پہلے نہیں بنائی اس لئے ویڈیو جیسے ہی ایڈ آیا تو میں نے اس پر ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دیا ہے کنفرم کے لیے کہ ویڈیو میں اور بناوں گا اس کے علاوہ نیچے جو سیٹیں ہیں کمپیوٹر پروگرام کے بھی سیٹیں آئی ہوئی ہیں جس میں ویب ویب نیٹ ویب اور اس کے علاوہ ہیں جی افیسرز کی سیٹیں ہیں کنٹرولر کی بھی سیٹیں ہیں سپریڈینٹ کی بھی سیٹ ہے فوٹوگرافر کی بھی سیٹ ہے جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی بھی سیٹ ہے کافی لڑکے جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی بھی پوچھ رہے تھے تو ان کے لیے جی ایڈیوکیشن ہے انٹریمیڈیٹ ہے ایم ایس آفیس چلانا آتا ہو سیکنڈ ریوزن ویڈ آڈیو ٹائپنگ سپیڈ تیس ہونی چاہیے جی ان کی ایک منٹ میں عمر ہونی چاہیے بیس سے تیس سال یہ ان کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ ریسکیو ڈریورز کی بھی جوبز آئی ہوئی ہیں جی ریسکیو ڈریورز کے لیے سیکنڈری بورڈ آف سیٹیفکیٹ چاہیے سیکنڈ ویزن میں کمپس کا میٹرک پاس ہو اور ایکنوائز بورڈ ہیونگ ویلیڈ اور اس کے علاوہ ان کے پاس سے ویلیڈ ڈریونگ لیسنز ہونا لازمی ہے اگر عمر کی بات کریں ایج کی بات کریں تو بیس سے تیس سال ایج انہوں نے مانگی ہے جی اس کے لیے اتنی ایج ہونا لازمی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہوں نیچے ہم ایڈ کو زوم کرتے ہیں ایڈ کا نیچے والا عیسہ دیکھتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے بھائی لائک ضرور کر دیں اپنی دوستوں کو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نینکیہ سبسات میں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو انفارمیشن والی بناوں گا تو اس کا نوٹیفشن ہے آپ لوگوں کو بھروقت مل سکے گا اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں گے آگے چلتے ہیں یہ ایڈ کا باقی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں اپلائی کرنے کا پروسیجر اس بارے میں میں نے ویڈیو کمپلیٹ بنائی ہوئی ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں اپلائی کرنے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کو اور اس کے علاوہ جو اس کی لازٹ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کی لازٹ ڈیٹ ہے چوبیس چھ دوزار چوبیس اس ایڈ کی مطابق ٹیسٹنگ سرویس سی ٹی ایس پہلے جو ایڈ آتا تھا وہ پی ٹی ایس تروں کے آتا تھا یہ جو ایڈ ہے یہ سی ٹی ایس سرویس کے تروں ہے اس کو کمپلیٹ ویب سائٹ پر چیک کریں گے اور اس کے بارے میں چیک کرنے کے بعد کمپلیٹ ایک ویڈیو بناوں گا اور اس کا جو تسلیس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ابھی آپ اس پر اپلائی کر لیں تو یہ ویلیڈ ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ریس کیو اکیڈمی لہور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں بعد میں ان کے اتبادلے وغیرہ کی بات ہوتے تو وہ ہو بھی جاتے ہیں جو بہت اچھی ہیں سیٹیں محدود ہیں جتنے لڑکے جلد سے جلد اپلائی کریں گے تو باقی پروسیجر وہی ہے باقی پروسیجر اپلائی کرنے کے بعد کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میری چینل کو ویزٹ کیجئے اس پر آپ کو ہاتھنا کے انفارمیشن والی ویڈیو مل جائے گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ہلپ فل ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو اگر ایک بار دوبارہ آپ لوگوں سے مزارش ہے لائک کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ میں سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا اپنے پیارے دوست لیاقت لگو جائے دیجئے کل نئی ویڈیو نئی انفارمیشن اور نئے ٹاپک لے کر آپ خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ